اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو کنو نکل اور میں ہوں احمد سید اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کے لاری اڈا پہ عید کی آمد سے قبل لاری اڈا پہ راش دگنا نہیں تگنا نہیں بلکہ دس گنا زیادہ ہو جاتا ہے لیکن گاڑیوں کے دداد وہیں کی وہیں رہتی ہے لوگوں کو مزید مشکلات کا سامنا اس وقت کرنا پڑتا ہے جب لاری اڈے کی انتظامی کی جانب سے ٹکٹوں کی عدم دستیابی کی صورت میں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے اور لوگوں کو مہنگی ٹکٹیں فروخت کی جارہی ہوتی ہیں لیکن آج کیا صورتحال ہے آئیے جانتے ہیں عوام کرائے کے وہ لاری اڈے کے حوالے سے اس وقت کیا کہتے ہیں آئیے چلتے ہیں سلام علیکم جی باجی ٹکٹ مل رہی ہے آپ کو جی سار مل رہی ہے سار کتنے کی مل رہی ہے ٹھیک ریٹ مل رہی ہے ازافی مانگ رہی ہے نا نہیں بہتری ریٹ مل رہی ہے سونہ سا پچاس ریٹ بہتری ریٹ ہے جی سار اچھا تو آپ کہاں جانا ہے آپ میاں والی کس وجہ سے جانا شوٹی جا رہا ہے ہم عید ہے عید کی وجہ سے ماشاءاللہ تو گھر میں کچھ لے کے جا رہا ہے یہ خالی آدھ جا رہا ہے نہیں سمار گراسے سے لینا پڑتا کر رہا ہے آچھا آچھا تو اس مرتبہ آپ کو لاری اڈے پہ بہتر سولتے نظر آ رہی ہیں کچھ سولت ہے پہلے نہیں کراہ لے رہے جو ہمارے سے کراہ ہے ہزار پہ سروتے کا ہزار ہی لے رہے ہیں نیو خان میاں والی کا سولہ سو پچاس سولہ سو پچاس ہی لے رہے ہیں کسی سے پہلے ایک روپے نہیں لے رہے ہیں کل کمیشنر صاحب آئے تھے گاڑی چیک کر کے گئے ہیں کراہ پوچھ کے گئے ہیں سواریوں سے پوچھ کے گئے ہیں ہماری سروس پہلے پاکستان کی ہم اسی سواری نہیں پیٹھاتے ہیں سواری تفہ دیتے ہیں ہم پوچھو بھائی سے آپ کو مزید کیا سولتیں چاہیے ہیں آپ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سولت ہونی چاہیے ہیں ابھی سولتیں پوری آئے ہیں سولتیں پوری ہیں آپ خوش ہیں اللہ خیر رکھے سلام علیکم بھائی کہاں جانے ہیں آپ نے صادقہ بات صادقہ بات تو ٹکٹ مل گئی آپ کو نہیں ملی کیوں مہنگی دے رہے ہیں کتنی تین ہزار پہلے کتنے کی تھی دو ہزار اٹھارہ سو دو ہزار میں جاتے تھے یہ ریڈ بڑا ہے یا یہ اضافی لے رہے ہیں یہ کافی لے رہے ہیں کس نے آپ کو کہا کہ ٹکٹ مل گئی دے آپ بتاؤ جی تین ہزار میں دے رہے ہیں لکل کا کرایا دو ہزار ہے ایسی بس کا تین ہزار پہ آپ ثابت کراؤں میں ڈبل پیسے دیتا ہوں غلط بات کیوں کرتے ہو ادھر آؤ کسی سے پوچھو ڈیوو کا کرایا کتنا ہے تین ہزار پہ تو لوکل کا دو ہزار پہ پہلے تو ثابت کراؤں چلو میرے ساتھ کس نے زیادہ لیں آپ کو غلط کیوں بات کرو کس نے مانگیاں زیادہ پیسے تین ہزار مانگ رہے ہیں کون مانگ رہے ہیں یہ بھائی مانگ رہے ہیں آئیں ہزار میرے سامنے سامنکم جی بھائی آپ نے ان سے تین ہزار پہ کرایا مانگا جی تین کس چیز کا ساتھ کا بات ساتھ کا بات کا وہ کہہ رہے ہیں دوزار پہ کرایا یہ سامنے پر بس کا فرق ہوتا ہے گاڑیاں نا جو گاڑیاں فرق ہیں جو نان ایسی ہے نون ایسی کا ٹھارہ سو دوزار ہے ہمارا سکھر کا روٹہ ہے ہمارے پاس بزنس کلا گاڑیاں ہیں وہ جاتی بھی سی پیکس ہے بزنس جو ہے وہ مہنگا بزنس کا تین ہزار ہے ہم پرانا گراہ لینے ہیں وہ نیا گراہ نہیں لینے ہیں نیا گراہ پرانا گراہ لینے ہیں یہ بزنس کلاس گاڑی ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ بزنس کلاس کا قرائد کہاں جانا ہے آپ نے صادقہ بات میر پور ماتلو کی نہیں مل رہی نا میر پور ماتلو کی بزنس کلاس گاڑی کا تین سادقہ بات کا بینہ کلاس کا 3500 پر قرائد میر پور ماتلو کا کیوں سادقہ بات ہی جاری گاڑی ہم امیر پور ماتلو نہیں جارے ہم گلت سواری نہیں بٹھاتے ہم نہیں بٹھاتے بھائی گلت سواری آپ مجبور کر رہے نا ہم نہیں بٹھاتے چل سواری اسلام علیکم بھائی کہاں جا رہے ہیں سرگوڈا سرگوڈا تو ٹکٹ مل گیا آپ کو نہیں یہ بھی ٹکٹ لینی ہے لینی ہے تو کیسا فیل کر رہے ہیں یہاں پر انتظام اچھا ہے برا ہے کیا نظر آ رہے ہیں رشت کافی زیادہ ہے باقی انتظام تو آپ کے سامنے نہیں ہے پچھلے سال تو پنکھے بھی نہیں چل رہے تھے کامس 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 سال پنکھے چلنے ہیں ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے بدنظر تو عوام کی تحفظ بہت زیادہ ضروری ہے بلکل ٹھیک ہے آپ نے بلکل صحیح پوائنٹ آؤٹ یہ ہے کہ یہاں پر چیکنگ کوئی نہیں ہے کوئی جو مرضی اندر آ رہا ہے کوئی باہر جا آپ اور اس کے علاوہ کوئی ایسی اور اس کے علاوہ بسی ہے کہ فیر جو ہے وہ فیر ہونا چاہیے اس میں یہ کوئی دو نمبر ہی نہیں ہو کہ عوام کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے کوئی بہت شکریہ سر آپ کہاں جا رہے ہیں میں سرگوڈا ٹکٹ وغیرہ مل گی اور ٹکٹ اسی ریٹ پر ملی ہے یا اضافی پیسے دی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو سہولیات یہ ٹھیک ہیں ہاں جی تقریباً ٹھیک ہی ہے چیکنگ کوئی نہیں ہے چیکنگ بغیرہ نہیں ہے صفائی کا بلکل نظام نہیں ہے نائی چیکنگ بغیرہ ہے ہاں جی زلالت بہت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ان سہولیات کو بہتر کرنے کے لیے کسے گورنمنٹ کو اقدام کرنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے آپ یہ جو گاڑیوں کی حالت دیکھ رہی ہیں ٹھیک ہے متوہین ہے بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک بلکل نہیں ہے ٹھیک اس کی بہتری کے لیے کیا آپ کا فیر اتنا زیادہ کر دیا ہے پیٹرول کی قیمتیں اتنی مڑھا دیئے تو آپ کیا کہتے ہیں زہری بات ہے جو ہے گریب امام ایک رائے تو کم کرنا چاہیے پیٹرول اضافی کریں گے تو یہ بھی جو ایک رائے بڑھائیں گے تینکیو السلام علیکم جی یہ بتائیں کہ کہاں جا رہے ہیں آپ میں نے مردان جانا ہے مردان جانا ہے تو ٹکٹوں گا رہا مل گیا آپ ٹکٹ ابھی تک نہیں ملا کیوں گاڑی نہیں ہے نا گاڑی نہیں تو یہ یہاں پہ انتظامیہ سے بات کی ہے آپ نے انتظامیہ سے بات کیا وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی گاڑی نہیں ہے مردان کا کیوں اس کی وجہ ہے اتنا بڑا لاری اٹائل پاکستان کا دوسرا بڑا لاری اٹائل یہ ایک گاڑی تھا وہ دو بجے نکلائے ادر سے دوسرا گاڑی نہیں ہے مردان کا وہ کہہ رہا ہے کہ راستے پہ ہے وہ آئے گا پھر جائے گا تو ٹکٹ بھی نہیں دے رہے ٹکٹ تو پہلے دو آزار تھا بھی بتا نہیں کہ کتنا لے رہا ہے نہیں اندازہ تو منش ہی نہیں ہے نا تو یہ پہلے بھی اسی طرح ہوتا تھا یا یہ فرس ٹائم ہوا یہ تو عید کے دن ہے نا کی وجہ سے راش آپ کو زیادہ لگ رہا ہے زیادہ ہے نا زیادہ ہے تو گاڑییں نہیں ہیں ان کے پاس تو ٹائم وغیرہ لکھے لگائے نہیں ٹائم مائم کچھ نہیں ہے اس وقت ٹائم نہیں ہے بس جب گاڑی آئے گا تو سواری تو بہت ہے نا بہت ہے تو پھر جائے گا اسی ٹیم پہ اللہ خیار رکھے جی سامنی کے بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ بھائی جان مردان جا رہے ہیں مردان جا رہے ہیں نہیں ابھی پہلحال کوئی نہیں ملا نہیں گاڑی نہیں ہے گاڑی نہیں ہے تو یہ گاڑی کا رینجل کیوں نہیں کرنا یہ اڈر والا نہیں کرنا تو آپ نے ان سے کہا نہیں ہے کہ بھائی گاڑی کیوں نہیں ہے ہم لوگ جا رہے ہیں یار ابھی یہ تو لوکل اٹھا ہے اتنا حاصل ہوئی ہے نہیں permanent نہیں نہیں لوکل اٹھا یہ سرکاری اٹھا ہے لوکل کو چھوڑیں بات یہ کہ یہ سرکار گورنمنٹ ہے گورنمنٹ نے خود اٹھا دیا ہوئے تو یہ گاڑی کے ٹائمنگ وغیرہ کوئی لکھے آپ کو نظر آئے ہیں نہیں اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو ٹکٹ کا ریٹ کیا ہے ابھی پتہ نہیں ہے کیا چل رہا ہے لیکہ تو دو ہزار کا ہے مردان کا تو آپ یہاں پہ جو انتظامات ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں نہیں مطمئن تو گاڑی نہیں ہے تو کس طرح مطمئن ہے اور بیٹھنے کا بھی کوئی نہیں نہیں کوئی نہیں ہے chantی آپ کیا کہہ رہے تھے مردان جانا ہے ٹکٹ بھی نہیں ہے گاڑی بھی نہیں ہے انتظامیہ گلے بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے گاڑی نہیں ہے تو ٹکٹ تو گاڑی آنا بھی دیں گے تو کوئی ٹائم وغیرہ نہیں بتایا انہوں نے نہیں نہیں میں نے بتایا کہ کیس ٹیم پہ گاڑی جانا ہے اس نے بتایا کہ بس گاڑی راستے میں دو تین گئنٹے سے بات بتایا کہ گاڑی راستے میں ٹکٹ دیں گے آئے گی تو ٹکٹ دیں گے تو آپ نے ٹکٹ کا ریٹ شیٹ پوچھا اسے ٹکٹ کا ریٹ میں نے پوچھا اسے نے بتا ہے کہ بائیس سو ہے لیکن دو ہزار لے رہو بائیس سو اور دو ہزار دونوں ہیں لیکن انہوں نے بائیس سو کارٹ دیا ہے بائیس سو کارٹ دیا آج دو ہزار ہے تو آپ یہاں پہ انتظامات سے مطمئن ہے ویسے نہیں مطمئن نہیں ہے بلکل نہیں ہے گندگی بلکل گندگی ہے گاڑی نہیں ہے کوئی منشی بھی نہیں ہے انتظام بلکل نہیں ہے آپ کیا کہتے گورنمنٹ کو ہم گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کا اٹھے کا بندو بس اچھا کرو ٹھیک کرو اسلام علیکم مخان صاحب کیا جانے ٹھیک ہے خریہ سے ہیں آپ کو تو ماشاءاللہ کرسی مل گئی ہے بہت سارے لوگ کڑھیں بیٹھے بیٹھے اب یہ بتائیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں میں جی اصل میں چار سدہ جا رہا ہوں چار سدہ چار سدہ ماشاءاللہ تو چار سدہ عید وغیرہ گزار آو جی آو انشاءاللہ یہاں پر کام کرتے ہیں لاہور میں جی 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 آپ یہ یہاں پر ٹکٹ وغیرہ مل گئی آپ کو جی ٹکٹ تو ابھی گاڑی آ رہی ہے اس کا انتظار ہے کتنے دیر سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ گاڑی آ رہی یا رہا تقریبان ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ سے کہہ رہے ہیں کہ گاڑی آ رہی ہے لیکن ابھی آئی نہیں ہے نہیں آئی تو ٹکٹ کا کیا ریٹ بتا رہے ہیں دو آزار جی دو آزار بتا رہے ہیں ٹکٹ کا ریٹ ٹھیک ہے جی 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 بس ٹھیک ہے آپ اچھا یہ بتائیں کہ انتظام کیسا ہے انتظام تو ہم اصل میں پشاور جا رہے ہیں نا گاڑی پشاور کی بلکل نہیں ملتی تو ابھی ایسا ہے مردان کے انتظار کرے مدر جو گاڑی ہے وہ آ رہے ہیں تو بس انشاءاللہ جائیں گی بس اللہ مانگتے ہیں ناظرین آپ نے لوگوں کی شکایات سنی ان کے شکایات کے حوالے سے ان کے جو دیگر مسائل ہے وہ بھی سنے لیکن ہمیں بڑی خوشی یہ ہے کہ ایڈمنیسٹرشنلاری اڈا جو ہے وہ خود وزٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کے مسائل سنے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ان مسائل جو تکلیف ہیں ان کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ ایڈمنیسٹرشنلاری ایڈا موجود ہے اس وقت ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سار جو اس مرتبہ سہولیہ آتا ہے پچھلی مرتبہ نسبت بہت اچھی نظر آ رہی ہیں اور پنکھے بھی بقاعدہ چل رہے ہیں لوگوں کے لیکن کل جو ہے رش بہت زیادہ تھا کل کی کچھ شکایات ہیں تو آپ نے کیا کاروائی کیے کل دیکھیں جی جب رش بہت زیادہ آتا ہے ہوتا ہے تو ڈیفنیلی ایک نیچرل سے بات ہے ایشیوز بھی بنتے ہیں لیکن ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہوئی ہے اپنی ٹیمیں لگائی ہوئی ہیں ہمارے لوگ گھوم رہے ہیں تو جہاں بھی ہمیں کوئی شکایت محصول ہوتی ہم اس کو فوراں ریزولف کرتے ہیں یہ اس وقت تو سہولیات نو ڈاوٹ کے اس وقت بہت اچھی ہیں لیکن ہم نے کچھ دیکھا کہ باہر کی طرف جو ہے نا سہولیات کا تھوڑا سا فقدان اس طرح نظر آ رہا ہے کہ جو جو ٹرانسپورٹر ہیں وہ ان کے یہ تو نشستوں کا رینج مجود ہے لیکن باہر جو ہے پبلک کے لیے نشستوں کا کوئی رینج نہیں ہے نہیں پبلک کے لیے دیکھیں ویٹنگ روم ہے ان کے لیے انہوں نے اگر بیٹھ رہے ہیں تو ویٹنگ روم میں ویٹ کریں گے نا تو ویٹنگ روم ہمارا آپ دیکھ لیں بلکل صاف صاف ستر ہے اور یہاں بیٹھنے کا انتظام کیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اس وقت جو یہاں پر ٹکٹ گھر نہیں بنے ہوئے یہاں پر جیسے ایک مرتبہ پہلے ہم آئے تھے تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ بہت جلد ایسا سسٹم ہوگا کہ ہر ایک کو ایک ٹکٹ گھر کے اندر سے جیسے ہم نے نیازی ایٹے والی سائٹ کے اوپر دیکھا ہے جو ٹرانسپورٹ وہاں پر ایک سسٹم ہے یہاں پر ایسا نظر نہیں آتا جی دیکھیں جی پیسیج آف ٹائم چیزیں ٹھیک رہی ہیں ہمارا ایک پروجیکٹ جو ماسٹر پلان ہے اڈے کی رینویشن کا وہ پائی پلان ہے انشاءاللہ تو یہ چیزیں بھی ان فیوچر ہو جائیں گی ہم نے ایک بڑی اچھی چیز دیکھی ہے فرس کے یہاں پر جو تجاوزات ہے اس کا آپ نے تقریبا تقریبا خاتمہ کر دیا ہے لیکن بھکاریوں کی تعداد ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آ رہی ہے آہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کے لیے آہ یہاں تھانا پراپرلی بنا ہوا ہے ہم پولیس سے بھی رابطے میں رہتے ہیں اس کے لیے کیلئے ہم سوشل بیل فیر ڈپارٹمنٹ ہے ان سے بھی ہم رابطے میں رہتے ہیں وہ ہم ایکشن وقتاً فقتاً لیتے رہتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی چیز ٹھیک ہو جائے گی ایک آخری سوال ہے کہ گرمی بہت شدید شروع ہونے والی ہے آپ کو پتا ہے کہ جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ مہمہ موسمیات کی طرف سے کہ شدید ترین گرمی شاید آئے گی اس حوالے سے پانی کے حوالے سے یا دیگر کوئی اقدامات ایسے اٹھانے ہیں اٹھانے جانے ہیں کہ یا کوئی کوئی ایسا نیا پراؤ جائے جی جی بالکل ایسے ہے کہ گرمیوں میں ہمارا ایک تو آپ نے پنکوں کا نظام دیکھ لی ہے ہم نے پنک کے سارے چالو کر دی ہیں ہمارا کوئی پنکھا بند نہیں ہے اس کا علاوہ ابھی تو ماہ رمضان شریف چل رہا ہے روزہ دار ہے ہم پانی تو صاف دارے نہیں دے سکتے لیکن رمضان کے بعد پورے لاری اڈے میں پینے کے صاف سترا اور ٹھنڈے پانی کا بھی اور اپرلی انتظام کر دیا جائے گا لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے یہاں پر موجود ہے لیکن گاڑییں یہاں پر موجود نہیں ہیں حکومت ابھی تک ان کو اس سہولت سے محروم رکھے ہوئے ہیں کہ ان کو گاڑییں بروقت یہاں پر دستیاب ہوں اور انتظامیاں کے جو مزید مسائل ہے اس میں گندگی کا مسائل لوگوں نے نشاندہی کی اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر چیکنگ نہیں ہے کس طرف سے کوئی آئے کوئی خدا نہ خاصتہ ایسی تقریب کاری کرتے لیکن اس حوالے سے کوئی چیکنگ نہیں ہے اندر آنے اور باہر جانے کے آلے راستوں سے کوئی بھی اندر آ سکتے اور جا سکتے ہیں اس کو کوئی چیکنگ کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا کہنا ہے کہ گاڑییں چونکہ آویلیبل نہیں ہے تو گھنٹوں ان کو یہاں پر بیٹھ کے انتظار کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کی گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ خدا رہا اس وقت اس خوشی کے موقع پر جب وہ عید گھروں میں منانے جا رہے ہیں تو ہمیں گاڑیوں کا انتظام کر دیں یہاں پر سوائی کا پروپر انتظام اور خاص طور پر چیکنگ کا انتظام بہت زیادہ ضروری ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضروں کے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ